پرسنل فائنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدی باخبر انویسٹر کامیاب انویسٹر انیشیٹیو کہتا ہے پچھلے ہفتے سے میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے اس چینل کے اوپر جس میں ہر ہفتے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے فرائی ڈے یار سے چڑھے گو جس میں پچھلا جو ایک ہفتہ گزرا ہوتا ہے پچھلے جو پانچ دن گزرے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے ان دنوں کی جتنی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں یا امپورٹنٹ مٹیریل انفرمیشن ہوتی ہے اور کمپنیز کے حوالے سے وہ ساری انفرمیشن جو آپ کے لیے یوسفل ہے از ان انویسٹر وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو خبریں جو کہ سٹاک مارکیٹ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے روپی اور ڈالر کی جو پرائیس کمپیریزن ہے جو پرائیس اپریسیشن یا اپریسیشن ہے اور سٹیٹ بینک کے حوالے سے اور دیگر جو مالیاتی ادارے ان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں اور ایٹ ڈا اینڈ جو ویکلی ایک انالیسس ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کا وہ بھی بریف لی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے اس ہفتے کی جو امپورٹنٹ خبریں مٹیریل انفرمیشن کے زمرے میں ہیں اس میں جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وہ ہے کہ لکی سیمٹ نے اپنے کراچی پلانٹ پہ اٹھائیس اشاری آٹھ میگا وارٹ کپیسٹی کا ایک کیپٹیو وین پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی جو مٹیریل انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ جو ہے اس کی تکمیل فنانشیل یا ٹونٹی ٹونٹی فور میں ہو جائے اس کے علاوہ کمپنی نے سکس پائنٹ 3 میگا وارٹ کا سولر پروجیکٹ کراچی میں جو ان کا پلانٹ ہے اس میں جبکہ 2.5 میگا وارٹ کا سولر پروجیکٹ پیزو پلانٹ پہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے بھی اس کمپنی کے پاس کراچی میں پچیس میگا وارٹ پیزو میں 34 میگا وارٹ کا سولر پروجیکٹ موجود ہے تو یہ اس کی ایک انہینسمنٹ ہے اور اس پہ تقریباً گیارہ عرب روپے کی لاغت آئی یہ کمپنی پچھلے کافی عرصے سے ایکسپینشن گروتھ اور اس طرح کی جو آپریشنل ایکسیلنس ہیں اس کے موڈ میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سال تو اس نے ایک اچھا ڈیویڈنڈ بھی دے دیا لیکن اس سے پہلے کئی سالوں میں باوجود اچھی پرفارمنس کے یہ کمپنی چونکہ اپنی گروتھ پہ اپنی ایکسپینشن پہ اور اپنی آپریشنل ایکسیلنس پہ زیادہ توجہ دے رہی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈیویڈنڈ ویر ابھی نہیں لے رہی تھی تو یہ جو اس تک انیشیٹیوز ہیں یہ اس کمپنی کے بہت ہی اچھے انیشیٹیوز ہیں کہ یہ جو رینیویبل انرجی ہے یا ایسی انرجی جو کہ جو ہماری نومل بجلی کی ضروریات ہیں وہ جس طرح بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی جو جو میسر ہے بجلی مختلف کمپنیز کو وہ بھی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال میں وہی کمپنیز پروسپر کر سکتی ہیں وہی کامیاب ہو سکتی ہیں جو کہ جو نون کنونشنل دیگر جو سورسز ہیں بجلی کے اس کی طرف اپنا دہیان دیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لکی سیمنٹ بہت ہی اچھی ڈریکشن میں جا رہا ہے اور اس سے ان کی انرجی کی بجت ہوگی اور اس کے وجہ سے ان کی جو جتنے بھی بزنس ہے اس کے کاسٹ افیکٹیونس میں اضافہ ہوگا تو اس کو انگلیش میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پورا میں نے اس کا سکینشاٹ لگا دیا ہے جو انہوں نے مٹیریل انفرمیشن دی ہے اور اس میں بیسیکلی یہی سارا ڈیٹیل میں بتایا گیا جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج کے دن اس خبر کے بعد لوٹے کیمیکل کا ہم نے دیکھا کہ اپر لوگ پر چلا گیا سیکنڈ ہاف میں یہ خبر آئی کہ کیمیکل سیکٹر کی جو کمپنیاں لوٹے کیمیکل اس نے اپنی مٹیریل انفرمیشن میں اناؤنس کیا ہے کہ اس کمپنی کے سیونٹی فائیو پائنٹ زیرو ون پرسنٹ جو شیئرز ہیں وہ لکی کور ونچرز پرائیویٹ لیمیٹڈ نے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اس کے ساتھ اس سیونٹی فائیو پائنٹ زیرو ون پرسنٹ کے تحت جتنے شیئرز بنتے ہیں وہ ون بلین ون ہنڈرن ترٹی فائیو ملین ایٹھ ہنڈر سکٹی تھاؤزن ون ہنڈرن فائف توٹل شیئرز بنتے ہیں جو کہ اس کمپنی کے لکی کور ونچرز لینے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہ جو لکی کور ونچرز پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے یہ لکی جو لکی کمپنی آلڈی لکی گروپ کی سٹاک مارکیٹ میں ایک لسٹڈ کمپنی ہے اس کی یہ سبسیڈری یعنی کہ ایک زیلی کمپنی ہے تو آگے انہوں نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں مینشن کی ہیں اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اکوائرر اس کررنٹلی آہولی آنڈ سبسیڈری آف لکی کور انڈسٹریز لیمیٹڈ جنہی لسٹی آئی کی سبسیڈری ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو اور آگے انہوں نے مزید لکھا کہ یہ جو لکی کور ونچرز پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس کے لیے انہوں نے یہ ایک پرائیویٹ سبسیڈری اپنی بنائی ہوئی ہے تو اس کے تھو یہ ساری اس طرح کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیکن آگے انہوں نے مزید بتایا کہ گوئنگ فورڈ اپ ٹو فورٹی نائن پرسنٹ شیئرز آف لسی وی آہ می بھی کولیکٹیولی اکوائرڈ بائی یونس ٹیکسٹائل میلز لیمیٹڈ وائی ٹی ایمل لکی ٹیکسٹائل میلز لیمیٹڈ اینڈ لکی سیمیٹ لیمیٹڈ یعنی کہ آپ یہ جو شیئرز اس کے لوٹیک کیمیکل کے اکوائر کرے گا لکی کور ونچرز پرائیویٹ لیمیٹڈ تو پھر سبسیکوینٹلی اس کمپنی کے جو شیئرز ہوں گے اس کا فورٹی نائن پرسنٹ جوائنٹلی یہ تینوں کمپنیز لے لیں گی وائی ٹی ایمل، ایل ٹی ایمل اور ایل سی ایل اب کتنا کتنا شیئرز لیتی ہیں یہ چیز ابھی یہاں پر ڈیسائیڈ یا ڈسکرس نہیں کی تو بہرحال یہ خبر یہ میٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں پہلے یہ ایک مٹیریل انفرمیشن آئی تھی جس میں اس انٹرسٹ کے حوالے سے کہ یہ کمپنی اس کو خریدنے کا اراد رکھتی ہے یہ انٹرسٹ آلیڈی شوک کیا گیا تھا تو اب اسی کی ایمینڈمنٹ یا اسی کی ایکسٹینشن یا اسی کی فردر ڈیٹیلز ہیں جو آج شیئر کی گئی ہیں تو پیرنٹلی انویسٹرز نے اس کو پوزیٹیو لی لیا ہے لکی جو ہے ایک اچھا گروپ ہے اور ایل سی ای ایک مشہور کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے، سٹرانگ کمپنی ہے تو اگر وہ اس کو اکوائر کرتی ہے تو دیفنیٹلی یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی اور وہ لوگ جو کے شیئر ہولڈرز ہیں لاؤٹے کیمیکل کے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب جو اگلی خبر ہے وہ دی آرگینک میٹ کمپنی لیمٹیڈ ٹوم سی ایل کے حوالے سے ہے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ یو اے ای نے دس اکتوبر دوازہ تیش سے جو سی راؤٹ سے پاکستان سے گوشت چاہ رہا ہوتا ہے فریش چل گوشت اس کے اوپر بین لگا دی ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی ایک پاکستانی ایکسپورٹ کمپنی ہے ٹوم سی ایل کے مطابق یہ جو کمپنی ہے وہ ٹوم سی ایل نہیں بلکہ کوئی دوسری کمپنی ہے جس کے دب سے غیر میاری گوشت بھیجا گیا ایکسپورٹ کیا گیا اور اس کی وجہ سے یو اے ای نے یہ ایک سٹرکٹ سٹپ اٹھایا لیکن ٹوم سی ایل نے اس مٹیریل انفرمیشن کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ڈیسی این ہے اس کا ٹوم سی ایل کی پروفیٹیبلیٹی پہ یا ان کی جو مارجنز ہے اس کے اوپر ہے سچ کوئی بھی نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ٹوم سی ایل کے پاس فروزن اور جو ویکیوم پیکٹ فریش گوشت ہے اس کو سپلائی کرنے کے لیے وہ صلحیت موجود ہے جو کے ریکوائر ہے کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایئر راؤٹ کے ترور گوشت جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے اور جو سی راؤٹ سے جا رہا ہے اس کے لیے کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے کہ ویکیوم پیکٹ ہونا چاہیے یا پھر فریش نہیں بلکہ فروزن تو یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں وہ آلیڈی فلفل ہو رہی ہیں ٹوم سی ایل کے کیس میں اس لئے ٹوم سی ایل نے یہ مٹیریل انفرمیشن شیئر کی کہ یہ جو خبر ہے اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ٹوم سی ایل پہ نہیں پڑے گا اب کچھ دیگر متفررک چھوٹی موٹی خبریں جو ہیں اس سے ریلیونٹ ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس میں پہلی خبر یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے ریمیٹنس کی مات میں کیش انفلوز کو بڑھانے کے لیے جو بینکس یا مالیاتی ادارے ہیں ان کے انسینٹیو میں تین گناہ اضافہ کر لیا ہے سٹیٹ بینک کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ریمیٹنسز ہیں ان کے انفلوز کو لیگل چینل کے ذریعے اٹریکٹ کرنے کے لیے سٹیپس اٹھائی جائیں اس سلسلے میں جو آلیڈی پچھلی گورنمنٹ کے دور میں سٹیپ تھا سونین درتی ریمیٹنس پروگرام کا اس کے حوالے سے بھی کچھ نئے انہوں نے اعلانات کیے تھے مزید کچھ اس کے اندر سکینز ایڈ کرنے کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو نیا پاکستان سیٹیفیکیٹس ہیں اس کے آگے چل کے ہم بات کریں گے اس کے جو پروفٹس ہیں اس کے اندر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو ڈالرز کا انفلو آ رہا ہے ریمیٹنس کی وقت میں اس کو بڑھایا جائے تو یہ خبر اسی سلسلے میں ہے تو اب اس سے ریلیونٹ دوسری خبر یہ ہے کہ نیا پاکستان سیٹیفیکیٹس جو کہ گزشتہ دور حکومت میں ایک زباندس انیشیئیٹیف تھا پھر اس کے اندر نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ وہ اس طرح جو انویسمنٹ سکیمز تھی تو اس میں جو پروفٹ مارجنز تھے اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے فر اگزامپل جو تری منس ڈالر ٹرم میں تھا وہ سات پرسن تھا وہ آٹھ پرسن سے اوپر چلا گیا ہے تو اگزیکٹ ڈیٹیلز آپ بینک کی کسی بھی بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کے جا رہا ہے کہ وہ نیا پاکستان سیٹیفیکیٹس کے اندر انویسٹ کریں جس میں ان کو ایک اچھا پروفٹ مارجن مل رہا ہے روپی ٹرم کے اندر بھی ڈالرز میں بھی پاؤنڈز میں بھی اور یورو میں بھی تو اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے فیلحال نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ پروفٹس کے انکریز کا اعلان کیا ہے تو ایہوپ کے تھوڑے ہی عرصے میں جو اگلی ایمپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ بینک میزان بینک کے بعد اب بینک اللہ حبیب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اپنی ایکسچینج کمپنی بنا رہے ہیں تو اب جب سے ایکسچینج جو ہماری کنونشنل ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے سٹرکٹ ایکشن لیے گئے ہیں ڈالرز کو نیچے لانے کے لیے تو اس کے بعد بینکنگ سیکٹر کی جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی ایکسچینج کمپنیز بنانے کے اعلانات کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ بھی ایک بہتر طور پر جو ہماری ایکسچینج جتنی بھی سرویسز ہیں ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اور ان کو ایک بہتر طریقے سے بینکنگ سیکٹر کی کمپلیٹلی انڈر لانے کے لیے سٹیپس اٹھائی آ رہے ہیں جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈیجیٹل جو بینکنگ ہے اس کے حوالے سے ایک اور سٹپ اٹھائیا کہ پانچ ڈیجیٹل بینکوں کے قیام کی جو ہے پرنسپل اپروول انہوں نے دے دیئے تو یہ مختلف بینکس ہیں جس میں ایک جو مشہور نام ہے وہ ٹیلین آر تعمیر مایکرو فائنانس بینک بھی ہے تو ڈیجیٹل بینکنگ کے بعد آئی ہوپ کے پاکستان کے اندر جو بینکنگ کی سرویسز ہیں اس کو مزید بہتر طریقے سے جو موجودہ دور کے کیانے والے دور کے تقاض ہیں اس کے ساتھ امہان کرنے میں ایک اہم پیشرفت ثابت ہوگی اب آگے چل کے ہم یو ایس ٹی ٹو پی کی آر کی جو اس پورے ہفتے کے اندر ایک انورجن کے حوالے سے گراف ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ایک سٹیپ ڈکلائن ہمیں نظر آرہا ہے روپی مسلسل اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے پچھلے ہفتے کی بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ پچھلے جو پانچ دن تھے وہ بھی مسلسل پانچ دن ڈالر نیچے آیا تھا اور اب اس ہفتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کو دو سو پچانوے رپے پچانوے پیسے بھی تھا اور پھر انیس بیس اکیس اور بائس اب چاروں دنوں میں دیکھیں تو ایک روپیہ یا اس سے زیادہ یہ نیچے آتے جاتے اب دو سو اکیانوے رپے چھتر پیسے بھی آ چکا ہے انٹر بینک میں تو ڈالر کی جو مسلسل گراوٹ ہے یہ پاکستانی کرنسی کو کافی حد تک اس نے سہارا دینے کی کوشش کیا ہے جو نگران حکومت ہے خاص طور پر ڈالر کی جو ہورڈنگ ہے اس کے خلاف جو انہوں نے ایکشنز لیے ہیں اور پھر ایکسینج کمپنیز کے رات ہمیں یہاں پر نظر آ رہے اب یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا ہے اور دوبارہ سے کب یہ ریورس ہوتا ہے اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہ سارا ڈیپنڈ کرے گا ملک کے حالات پہ اوورال ایکانومی کی کنڈیشنز پہ گورنمنٹ کے سٹپس پہ پلس جو آنے والے دنوں میں اب ظاہرہ آگے الیکشنز ہوں گے پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے کس حد تک پولٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے وہ چیز بھی ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ ڈالر کی فیوچر پرائسز کس سمت میں جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان کو ظاہرہ جو انہوں نے لانز لی ہیں اس کی جو پیمنٹس ری پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے جو ریکوارمنٹس ہیں وہ کس حد تک پاکستان پورا کرنا میں کامیاب ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی آلرڈی ایکسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اور فیوچر میں اگر مزید اگریمنٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں کیا ڈیریکشن لیتی ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا یو ایس ٹی ٹو پی کی آر کی اس ریلی کے حوالے سے اب اگر ہم یہاں پہ ایک اور امپورڈنٹ خبر کو دیکھیں جو ایک اور حوصلہ افضاء خبر ہے کہ جو ریزروز ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کیومیلیٹیو ریزروز کی بات ہو رہی ہے جو کہ پرائیویٹ بینک کے پاس پلس جو سٹیٹ بینک کے آنڈ ریزروز ہیں ٹوٹل ملا کے دیکھیں تو ہر سات دن کے بعد یہ ڈیٹا جاری ہوتا ہے اور یہ پچھلے ویک کے بیس پہ ہوتا ہے جیسے یہ پندرہ سپٹمبر کا تک کے جو ٹوٹل ریزروز ہیں اس کا لیٹس ڈیٹا ہمارے پاس ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ فرس سپٹمبر کو جو ٹوٹل ریزروز تھے وہ ٹرٹین پائنٹ وان تھری بلین تھے تو آئیٹ سپٹمبر کا جو ڈیٹا آیا اس میں یہ کچھ کم ہوئے ٹرٹین پائنٹ زیرو ایٹ اور اس کے بعد آئیٹ سپٹمبر کو ٹرٹین پائنٹ وان ہے تو سبسٹینچل ایک انکریز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس ایک ہفتے میں آٹھ سپٹمبر سے پندر سپٹمبر کے بیچ میں پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں اس میں کچھ بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اب ہم تھوڑا سا مارکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس پورے ہفتے میں پاکستان کی سٹاک مارکٹ جس میں کیسے ہنڈرڈ انڈیکس کی بات کریں تو اس نے کیسا پرفارم کیا ہم زیادہ ڈیٹیلز میں ٹیکنیکلز میں نہیں جائیں گے صرف یہ دیکھیں گے کہ اوورال کیسا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کو جو مارکٹ ہے اس کی جو کینڈل ہے وہ ریڈ کینڈل بنی نیگٹیو رہا اور اٹھارہ کے بعد پھر آپ انیس میں دیکھیں تو ہمیں پوزیٹیوٹی نظر آئی لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ والیومز کوئی بہت زیادہ نہیں رہے اٹھارہ یا انیس اور بیس تینوں دنوں میں لیکن اکیس اور بائیس یعنی کل اور آج کے دن دیکھیں تو آپ کو جو کینڈلز ہیں وہ بہت سٹرونگ کینڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ جو کل کی کلوزنگ ہے اس سے کہیں زیادہ آج کے دن کی اوپننگ ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کل ایک خبر شام کے ٹائم پہ ہی یعنی کہ جو کل مارکٹ کلوز ہونے سے کچھ ٹائم پہلے یہ خبر آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں پاکستان میں الیکشنز ہوں گے تو یہ جو خبر ہے یہ جو پولٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو دور کرنے کے لیے پوزیٹیو نیوز تھی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ کل بھی مارکٹ پوزیٹیو چلی گئے اور آج فرائیڈے کو دو سیشنز ہوئے ہیں پہلے سیشن میں بھی اور دوسرے سیشن میں بھی کل ملاکہ مارکٹ پوزیٹیو رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھالیس ہزار چار سو اکیس پہ آج کلوز ہوئی مارکٹ تو چھالیس ہزار کا جو ایک نفسیارتی نمبر تھا اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو عبور کیا گیا کل بلکہ آج اس کو نہ صرف پریویل کیا گیا بلکہ کہیں اس میں مزید امپروومنٹ بھی ہمیں نظر آئی اور والیومز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں آج والیومز اور زیادہ تھے تو والیومز کا بڑھنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ سٹاک مارکٹیٹ میں انٹرسٹ اینہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اب یہ آگے چل کے اگلے ہفتے میں اور آنے والے دنوں میں یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا جو انحصار ہے وہ بہت سارے فیکٹرز میں سے جن میں سے ایک یہ بھی ہے یہ جو الیکشن کے حوالے سے ابھی صرف ایک خبر آئی ہے جنوری کی آخری ہفتے میں الیکشن ہونے چاہیے کوئی کنکریٹ خبر نہیں ہے کوئی ڈیٹ وغیرہ اناؤنس نہیں ہوئی اس کیجول جب اناؤنس ہوتا ہے جب پروپر ایک اسٹرکچرڈ خبر آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد جو اس کا اصل ایمپیکٹ ہے وہ آنا شروع وقتی طور پہ تو اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ضرور آیا ہے لیکن اگلے ہفتے میں اب مارکیٹ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس حوالے سے الیکشن کی حوالے سے جو خبر ہے وہ کی ساتھ تک مٹیریلائز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دیگر جو بہت سارے انٹرنال اور ایکسٹرنال اکانومی کے حوالے سے جو فیکٹرز ہیں وہ سارے بھی اس پہ کاؤنٹ کریں گے یہاں پر اگر ہم ٹوٹل آج دیکھیں مارکیٹ کی پورے دن کی موومنٹس تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جو ہے مارکیٹ اوپن ہونے کے بعد کچھ نیچے ضرور آئی تھی اور چیالیس ہزار ایک سو ستاسی کا ہمیں نظر آ رہا ہے جو آج لویس تھا وہ چیالیس ہزار ایک سو اکیاسی تھا اور ہائیسٹ ہم نے دیکھا کہ آج کے دن کا جو ہے وہ چیالیس ہزار پانچ سو لگا تو کل ملا کے دیکھیں تو اچھی آج اوپرال مارکیٹ میں ہمیں ایکٹیوٹی اور ہسل انڈ بسل دیکھنے کو ملا اور ویکن ایکسپیکٹ کے آگے چل کر یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے اور ایڈوانسرز کی اگر بات کریں تو اس میں حوصلہ افضاد چیز یہ ہے کہ کچھ بڑی کمپنیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر سازگار انجنرنگ اور لوٹے کیمیکل خاص طور پر لوٹے کیمیکل کے حوالے سے آلی ڈیب نے بات کی تھی اور سازگار یہ دونوں آج اپر لاکھ میں رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید کمپنیز ہیں جس میں یہ اتفاق آئرن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کچھ دیگر کمپنیز جس میں پاکستان ہوتیلز ڈیولپر لیمیٹڈ بڑے نام نظر نہیں آ رہے کیونکہ چھوٹے موٹی کمپنیز میں اپس این ڈاؤنس تو آتی رہتے ہیں اور ٹاپ ایکٹیو سٹاکس میں دیکھیں تو آپ کو ہب کو بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو پینی سٹاکس ہیں اس میں تو دیفنیٹلی والم زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن ہب کو جیسی کمپنی اور پی پی ایل جیسی کمپنی کا اور پھر میپل لیف نشات چونیا پاور ان کا اس لسٹ میں ہونا جو بڑی کمپنیز پر ہاں ڈال رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک انٹرسٹ شوک کر رہے ہیں تو اوورال اگر دیکھا جائے تو آج اس پورے ہفتے کی جو کلوزنگ ہے وہ پوزیٹیو نوٹ پہ ہوئی ہے اچھی ہمیں ایک پروگرس تکنے کو ملی تو لیٹس بی اپٹیمیسٹک کہ اگلے ہفتے میں بھی چیزیں بہتر چلیں گی اور سٹاک مارکیٹ کیوں ہی پھلتی پھلتی نظر آئی that's it from this video اگر آپ کوئی فیڈبیک ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا thank you very much